جلہ اسپطال میں انٹی ریویز ویکسین اے آر وی ختم ہو گئے سوموار کو ویکسین لگوانے پہنچے لوگوں نے اسے لے کر ہنگامہ کیا اس بیچ دو سو سے ادھک لوگ واپس لوٹ گئے آپ کو بتا دے جلے میں انٹی ریویز ویکسین کی قلت ہے سی ایس سی پی ایس سی پر ویکسین لگ نہیں رہا ہے اس کی وجہ سے سب سے ادھک بھیر جلہ اسپطال میں ہو رہا ہے پرتی دن دیر سو سے دو سو سے ادھک لوگ ویکسین لگانے پہنچے ہیں اے آر وی ختم ہونے کی سوچنا لگا دی اس کے بعد مریض بھڑک گئے اسپطال پر شاسن نے کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہاں نہیں مانے انہیں بتایا گیا کہ اسپطال میں ویکسین تین دنوں سے ختم ہے اسے لے کر شاسن کو ڈیمانڈ بھیجا گیا ہے اس پر مریض نہیں مانے اور ہنگامہ شروع کر دیا اس سمبند میں جلہ اسپطال کے سائی سی ڈاکٹر ابھیج چندر سریواستو نے بتایا کہ ویکسین سنکٹ کو دیکھتے ہوئے پندرہ سو وائل کی مانگ کی گئی ہے اگلے ایک سے دو دن میں ویکسین مل جائے گی اس کے بعد لوگوں کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے انجیکشن لگانے پہنچے مریضوں اور جلہ اسپطال کے سائی سی ڈاکٹر ابھیج چندر سریواستو نے کہا موسیقی موسیقی اندراشنی سوئی لگوانے کے لیے سر کہاں صدر کسی کا سوئی لگوانے کے لیے کتا کٹنے کا کھا بتایا کہ سوئی نہیں ہے تو ہم پرچا کیسے کاٹیں پرچا نہیں کٹے ہیں پرچا نہیں کٹے ہیں کیا بتایاں تو کٹک آ جائے گا یہ بھی بتایاں بھی نہیں کہ کٹک آ جائے گا کتنے دن ہوگے آپ کو آتے ہیں چار دفع ہو گیا آتے ہوگے رابڑی دیوی سوئی لگانے آئے ہیں کتا کٹا ہے سدر آئے ہیں کیا بتایاں وہ لوگ بتا رہے ہیں جو پرچا نہیں کٹے گا سوئی نہیں ہے پرچا نہیں بنے گا جا بھاگو چار مردوہ ہو گیا آتے ہوگے حقیل لوگ نہیں کچھ کرتے ہیں جب آؤ تو سوئی کٹے ہیں نہیں رہتا ہے اس سنیمار کو لگا ہے اس بیچ میں پچھلے سپتہ میں ہی انجیکشن سماپت ہوا امرجنسی میں پچاس وائل میں نے مکچی کے ساتھ کاری سے لیا اسی دن لکھنووی آدمی تھا وہاں بھی ایاروی بہت کم تھے ڈاکٹر ہرس کمار اور ڈاکٹر سکندہ سے اور پھر دیجی صاحب سے بھارتہ کرنے کے بعد بھی پچاس کے بدلے کے سو وائل ہی مجھے انجیکشن ملکا ایک دن میں خپت یہاں لگ بہت چالیس پیتالیس پچاس وائل تک کی ہے کسی طرح سنیمار تک کام چلایا ہے سنیمار کو آنت میں بھی کچھ دو چار مرد بچ گئے تھے اور اسے میں بھارتہ پر کوئی اسپس جواب نہیں ملا آج صبح بھی میری بھارتہ کارپریشن کے ڈاکٹر سکندہ سے ہوئی ہے اور میں نے اگرک کیا ہے کہ لگ بھارتہ سو سے پندہ سو وائل کی ضرورت پڑتی ہے پچاس سو وائل ملنے سے میرا کارپریشن پورا نہیں ہو پائے گا ہر تیسے دن گاڑی بھیجنا ہمارے لئے سمبھو نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی سائد دعا بھی اپلپد نہیں ہے سام تک آنے کی اپلپد ہے اگر سام تک لکنو آ جاتی ہے تو کلیا پھرسوں میں ملنے دیا جائے گا اس بیچ میں میں نے بھی کوشش کی کہ جو سپلائر ہے وہاں پہ اسی سے میں ڈائریکٹ آرسی کے طرح پرچج کرلوں تاکہ یہاں پر بیوستہ سو چار روپ سے چلتی رہے لیکن یہ پتا چلا کہ ان کا آرسی بھی دو تاری کو جو میں آرڈر کیا تھا ان کا آرسی بھی اکتیس تاری کو ایکسپائر ہو چکا ہے ایک چیم پورٹل پہ تھا اور اس سے بھی نہیں مل پائی ہے دوسرے مل گئی ہوتی ہے تو میں اپنا کام چلا لیتا جیسے اپلپد ہو جائے گی میری کوشش چل رہی ہے صبح دو پر سام میری وارتہ ہو رہی ہے جیسے وہ کہیں کہ میں اپلپد کرا دیا جائے گا سر آج کوشش مریجوں نے بوال بھی کیا ہے اب جو آ رہا ہے جس کو نہیں کام ہوگا کچھ ہوگا بوال کیا ہوگا اسنطوشت بیک کیا سمجھا دیا گیا ہے جیسے اپلپد ہوگا کریں جیسے اپلپد ہوگا